السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین آج میں آپ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں ساری معلومات دوں گے کہ انہوں نے کتنی شادیاں کی تھی آپ رضی اللہ عنہ کی کتنی اولاد تھی اور جو آپ کی اولاد تھی ان کے کیا کیا نام تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مختلف اوقات میں نو شادیاں کی تھی ان کے علاوہ آپ کی کئی باندیاں بھی تھی آپ کا پہلا نکاح جگر گوشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ سے ہوا اور ان سے تین صاحب زادے پیدا ہوئے پہلی کا نام امام حسن اور دوسرا امام حسین اور تیسرا امام محسن علیہ السلام پیدا ہوئے حضرت محسن رضی اللہ تعالیٰ جو ہیں ان کا بچمن میں ہی وسال ہو گیا سیدہ فاطمہ جو ہیں ان سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دو صاحب زادیاں تھی ایک کا نام زینب قبرہ اور دوسری کا نام امی قلسوم قبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدا ہوئی جب تک حضرت فاطمہ علیہ السلام جو ہیں حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ زندہ رہیں آپ کرماللہ وجہالکریم نے کسی اور سے نکال نہ کیا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد مختلف اوقات میں آپ کے نکاح ہوئے یعنی ام البنین بنت حرام آمریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے چار فرزند یعنی چار بیٹے حضرت عباس حضرت جعفر حضرت عبداللہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے لیلہ بنت مسعود تیمیہ رضی اللہ عنہ ان سے آپ کے دو بیٹے پیدا ہوئے عبداللہ اور ابو بکر رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے اسما بنت امیس خسمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے یحیاء اور محمد اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے اسی طرح امی حبیبہ بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے آپ کے ایک حضرت عمر اور سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے آگے امامہ بنت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کے محمد اوست رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے اور خولہ بنت جعفر حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کے محمد اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے جو محمد حنفیہ کے نام سے معروف ہیں جو امی سید بنت اروہ ہیں ان سے آپ کے ام الحسین اور رملا قبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئی اور مہیات بنت امراء القیس ان کے بطن سے ایک بیٹی پیدا ہوئی جو بچپن میں ہی وفات پا گئی تھی اور متدد باندھیوں سے پیدا ہونے والی جو اولاد ہیں ان کے نام آپ گھور سے سنیں ایک کا نام حضرت امی حانی اور دوسری کا نام حضرت امی حضرت میمونہ حضرت زیند صغرہ اور حضرت رملا صغرہ امی کلسون صغرہ حضرت فاطمہ امامہ حضرت ختیجہ حضرت ام الكبرہ حضرت ام سلمہ حضرت ام جعفر اور حضرت ام جمانہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین یہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم کی یہ ساری اولاد ہے تو اس کے علاوہ اگر آپ لوگ کسی اور صحابی کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہیں کسی بھی قسم کا سوال پوچھنا چاہتے ہیں یا دین کے معاملے میں کوئی بھی کوئیسن آپ کرنا چاہتے ہیں آپ بلا ججگ کر سکتے ہیں